پاکستان میں کس کس طرح سے فراڈ ہوتے ہیں جانیے اور محتاط رہیں دنیا بر کی طرح پاکستان میں بھی نوصر باز ہر طبقیہ ہر حمر کے لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ نوصر باز لوگوں کو لوٹنے کے مختلف حربیں استعمال کرتے ہیں نیوز ویب سائٹ پرو پاکستانی نے اپنی ایک رپورٹ میں ان کے کچھ حربیں بیان کیے ہیں جن سے اگاہی حاصل کر کے لوگ ان کے چنگل میں فسنے سے بس سکتے ہیں رپورٹ کے مطابق نوصر باز لوگوں کی ذاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یہ معلومات ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس شخص کی شناکت کو بروہ کار لاتے ہوئے فراڈ کی سرگرمیاں کرتے ہیں نوصر باز حقیقی تنظیموں، بینکوں اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اور احساس پروگرام جیسے حکومتی منصوبوں کے اہدے دار بن کر لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں لوگوں سے رابطہ کرنے کے بعد وہ کئی طرح کے حربی اعظماتیں ہیں وہ بینک افسر بن کر کہتے ہیں کہ تمہارا ایٹی ایم کارڈ بلاگ کر دیا گیا ہے اسے کھلوانے کے لیے فلان نمبر پر رابطہ کریں ایک طریقہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ پی ٹی اے کا نمائندہ بن کر کہتے ہیں تمہارا فون پی ٹی اے سے منظور شدہ نہیں ہے اسے منظور کرانے کے لیے پیسے دوہاں منظور کر دیں گے نوصر باز آرمی افسر یا ایسے ہی سیکیورٹی اداروں کے حدہ درار بن کر لوگوں کو ڈراد مکا کر بھی ان سے ان کی شناکت اور رقم وغیرہ ہتھیادیں کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ایزی پیسہ اور اس قنویت کے دیگر آن لائن منی ٹرانسفر سرف سے موجود ہیں سنانچہ ان کے حوالے سے بھی نوصر باز لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ لوگوں سے رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی عزیز کو پیسے بجوا رہے تھے جن کا میسیج یا کوڑ غلطی سے آپ کے نمبر پر آ گیا ہے وہ میسیج ہمیں بیجتے ہیں بظاہر یہ کام بے ضرر ہوتا ہے لیکن یوں ہی کوئی شخص یہ میسیج یا کوڑ انہیں واپس بیجتا ہے اس شخص کے ایزی پیسہ یا دیگر اکاؤنٹ سے رقم کا صفائیہ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ نوصر باز ٹی وی پروگرامز اور لٹری بغیرہ میں رقم جیتنے کا جانسہ دے کر بھی لوگوں سے رقم ہتھیاتے ہیں پہلے وہ لوگوں کو رقم اور دیگر انامات جیتنے کا لالچ دیتے ہیں اور جب کچھ شخص ان کی بات کا یقین کر لے تو پھر اسے کہتے ہیں کہ رقم یا انام حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ رقم ادا کرنی ہوگی اس طرح کہ کسی بھی فراڈ سے بچنے کے لیے اپنے ای ٹی ایم یا کسی بھی آن لائن اکاؤنٹ کا پن کورڈ اور دیگر ذاتی تفصیلات کسی کو مت دیں آپ کو کوئی بھی مشکوک لنک ایس ایم ایس یا کورڈ وغیر آئے اور کوئی کال کر کے کہے کہ یہ ہمیں بتا دیں تو اسے ہرگس یہ کورڈ نہ بتائیں اور نہ ہی میسج یا لنک اسے واپس بیجیں جس فون نمبر سے نو سرباز آپ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے اسے اپنے سروسز پروائیڈر یو فون زونگ جیز ٹیلین اور پی ٹی سی ایل کو رپورٹ کریں اور بلوک کروائیں اور کمپنی کے اس نمبر کو بلوک نہیں کرتی تو 0800 555555 پر پی ٹی اے سے رابطہ کر کے اس نمبر کو بلوک کروائیں یہ ٹی ویوز بڑی اہم معلومات تھی اپنے دوستوں کو یہ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہر قسم کے فراڈ سے بس سکیں جو کہ بہت ہی کومن ہے آج کل چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا کمیٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا